ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم سیر کرنے والے ہیں امہائمہ حلیمہ سلطان ترگت بامسی ارترول بھیم کے ملک کی ارترول کے موں سے ایک نام اوز خان اوز قبائل اوز نسل اوز خان کی مہر کا ذکر بار بار سنا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں اوز خان کون تھا کیا آپ جانتے ہیں آیہ سوفیہ کے ستون کے بارے میں مسیحوں کا عقیدہ تھا دشمن اس کے پاس پہنچے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہونا کیا آپ جانتے ہیں آیہ سوفیہ مرد تھا یا عورت تھی اس نام کی مسیحوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے کہیں آیہ سوفیہ میوزیوم کو مسجد میں تبدیل کرنا قیامت کے قریب آنے کا کوئی اشارہ تو نہیں معاہدہ لوزان کیا ہے کیا واقعی ترک دو ہزار تیس کے بعد دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کر پائیں گے یا قسطنطنیہ پر دوبارہ یورپی قبضہ کر لیں گے کیا آپ جانتے ہیں سعودی اور ترک ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں اردگان مادل کیا ہے کوسٹ گارڈ کے بیٹے نے کیسے ترکی کو دنیا کے دس بڑے سیاحتی ممالک میں شامل کر دیا اس کے علاوہ ہم بتائیں گے ٹاپ ریٹڈ ٹورسٹ اٹریکشن انٹرکی کے بارے میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پر مبنی ہے جسے آپ بڑے عرصے تک بھول نہیں پائیں گے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو خوشگل دینیز وشعت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش شام دید اور ویلکم ترکی اس کا افیشل نیم رپبلک آف ٹرکی ہے ٹرکی یوریشیای ملک ہے یعنی بریعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے ٹرکی کی 97 فیصد زمین ایشیا میں جبکہ باقی 3 فیصد یورپ میں ہیں محترم ناظرین ٹرکی کے 81 صوبے اور 600 کے قریب شہر ہیں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ استمبول ہے اور رقبے کے لحاظ سے کونیاں سب سے بڑا پرونس ہیں ملکہ سب سے بڑا سٹی استمبول اور اس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ سے زائد ہیں ٹرکی کی سرحدیں آٹھ ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال مشرق میں جارجیا مشرق میں آرمینیا آزربائیجان اور ایران جنوب مشرق میں عراق اور شام اور جنوب مغرب میں میڈیٹیرین سی مغرب میں یونان شمال مغرب میں بلگیریا اور شمال میں بحر اسود واقع ہے ٹرکی کی افیشل لینگویج ٹرکش ہے ٹرکی زبان دنیا بھر کے ستر سے پچکتر ملین افراد کے زبان ہیں جن کی اکثریت ٹرکی میں رہتی ہے تہم قبرس یونان اور وسطی یورپ کے علاوہ مغربی یورپ خصوصا جرمنی میں رہائش پذیر تارکین وطن کی بڑی تداد بھی ترک زبان بولتی اور سمجھتی ہے اور سنٹرل ایشیا کی مختلف زبانیں بھی ٹرکش زبان سے ملتی جلتی ہیں یہاں تک کہ فارسی، اردو، عربی اور پشتو زبان کے ہزاروں الفاظ ٹرکش زبان سے ملتے جلتے ہیں موجودہ ٹرکی کا کر رکبہ آٹھ لاکھ چودہ ہزار پانسو اٹھتر مربع کلومیٹر ہے ٹرکی اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سنتیسوں سب سے بڑا ملک ہے ٹرکی کی عبادی اس وقت آٹھ کروڑ بیس لاکھ سترہ ہزار پانسو بیس افراد پر مشتمل ہے رجب طیب اردوگان 1954 میں استمبول کی نواہی بستی قاسم پاشا کے کوس گارڈ کے ہاں پیدا ہوئے 1994 میں استمبول کے میئر بنے اردوگان نے شہر کی تعمیر و ترقی پر چار بلینڈ ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی شہر کو پولوشن فری کر دیا استمبول دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کا پر امن اور ترقی جافتہ ترین شہر بن گیا 14 مارٹ 2003 کو ترکی کے وزیراعظم بنے ترک دلچسپ قوم ہیں یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی بھی لہٰذا اردوگان نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دلچسپ مارڈل بنایا یہ مارڈل آنے والے دنوں میں ترک مارڈل یا اردوگان مارڈل کہلائیا انہوں نے چند ماہ میں پورے ملک میں گورنس کا سسٹم ٹھیک کر دیا حکومتی نظام آن لائن ہو گیا عوام کو اب سرکاری دفتروں میں دھکے نہیں کھانا پڑتے تھے نہیں سڑکے بنی ریلوے کا نظام ٹھیک ہوا ترکش ائر لائن بحال ہوئی ترکش ائر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی ساتھ میں بڑی ائر لائن بن گئی پولیس کے محکمے کو فوج اتنی سہولتیں دی گئیں حکومت نے ہاؤزنگ سیکٹر پر توجہ دی ملک بھر میں تعمیرات شروع ہو گئیں ترکی کے پانچ سو چھوٹے بڑے شہروں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ناب طول میں گڑبرد ملاوٹ اور زخیرہ اندوزی ختم ہوئی زر مبادلہ کے زخائب 29 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر ہو گئے ترکش کرنسی لی رہا ہے اور یہ ڈالر کے نصف تک پہنچ گیا لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ترک خاندان خوشحال ہوئے چنانچہ ترک معاشرہ بڑی تیزی سے یورپ کے برابر پہنچ گیا سیاہوں نے ترکی کا رخ کیا ترکی میں ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاہ آنے لگے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد یورپ اور عرب ممالک سے آتی ہے دنیا میں سیاہتی انڈسٹری کا والیم 3000 ارب ڈالر ہے سیاہت دنیا میں سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری ہے اردگان نے پندرہ سالوں میں ترکی کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا آج آرمینیا کی سرحد سے ایران کی سرحد اور یورپ کی سرحدوں سے لے کر بلیک سی تک پورے ترکی کو دیکھ لیں آگ کو ہر شہر میں سیاہوں کے تھٹھ کے تھٹھ ملیں گے اور ترکی دنیا کے دس بڑے سیاہتی ملکوں کی فیرس میں شامل ہیں میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا ترک ڈرامو نے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر پنجے گارنا شروع کر دیا عشق ممنون مگنیفیسرنڈ سینچری اور میرا سلطان اور عبدریلس ارترل نے پوری دنیا میں بلاک باسٹر کامجابی کے ریکارڈ توڑے پی ٹی وی یوٹیوب چینل نے اردو میں ارترل کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اسے ڈیڑھ عرب سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اس چینل کے ساڑھے آٹھ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں دریلس ارترل سے لوگوں کو پتا چلا ترکش میں بھائی کو ارکی کردش بہن کو کس کردش بیٹے کو اول بیٹی کو کس ایولت ماں کو انا والد کو ببا عدب کے لیے بھیم کہا جاتا ہے تیب اردگان کا ڈرامو کے بارے میں کہنا ہے جب تک شیر خود اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک اس کے شکاری ہیرو بنائی جاتے رہیں گے تیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ اسلامی تشخص کی بحالی تھا صوفی رکس اور تبلیغ کی اجازت دے دی گئی سکولوں میں عربی رسم الخط دوبارہ متعرف کرا دیا گیا ملک میں شراب نوشی بھی محدود ہوتی چلے گی پردے ہجاب بھرکے اور داڑی سے پابندی ہٹا لی گئی مدارس بحال ہو گئے ملک بھرکی مساجد عباد کر دی گئی پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب آیا صوفیہ میوزیم کی پچاسی سال بعد دوبارہ مسجد کی حیثیت بحال کر دی گئی آیا صوفیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا محترم ناظرین اس کی تاریخ بہت پرانی ہے بحرِ اسود کے پانی کی تہہ میں انسانی عبادی کے اثار ملے ہیں ماہرین کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کے توفان کا زمانہ بھی یہی ہے ممکن ہے اس توفان کے باعث بحرِ اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم بحرِ اسود میں غرق ہو گئی ہو جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا ٹرکی سے لے کر سنٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں اور اسی کی نسل میں کارا خان کے گھر عوز خان کی ولادت ہوئی ترکوں میں عوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے ترک تاریخ دانوں کے مطابق عوز خان پیدا ہوتے ہی بوننے لگا تھا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اس نے پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا جب عوز خان جوان ہوا تو اس وقت ڈریگن نماز جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا ترک اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے عوز خان نے ایک بڑیا چال سے اس کی گردن اڑا دی اس کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک قبائل بھی اکھٹے ہو گئے عوز خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے یہ بارہ قبیلے بنے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا تاریخ میں آگے جا کر اسی قبیلے کے سردار ارترل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی کانسی کا زمانہ یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر گنتی کے چند لوگ امان لائے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ترکی شفٹ ہو گئی تھی آپ کا گھر آج تک ترکی میں موجود ہے چوتھی صدی عیسوی میں کسٹنٹین وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے کسٹنٹائن اوپل کو روم کا دارالحکومت بنایا اسے شہروں کی ملکہ کہا جاتا تھا اور قرون وستہ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد دنیا کا واحد سٹی ہے جو دو بڑے آزموں پر واقع ہیں یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازن تینم تھا اسی وجہ سے رومن بادشاہوں کو بازن تینی حکوران کہا جاتا ہے کسٹنٹین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی اروج پر تھی اس نے ایک دم یہ اعلان کیا پاہ میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی تین سو بارہ اسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا اس کی والدہ عیسائی راہبہ بن گئی اور وہ بیت اللہم پلسطین چلی گئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پدائش پر گرجہ گر تعمیر کیا اس کی مزید تفصیل ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ ٹو میں ہم نے دی ہے اور مسیحت کی ترویج مسیحت کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی چرچ نے قدیم رومی مزہب کے ماننے والوں کو ہر طریقے سے مسیحی بنایا ان کے مندروں کو گرجہ گھروں میں تبدیل کیا پاگان عبادت پر پابندی لگا دی اس طرح بہت سے نئے لوگوں نے دھر کے مارے مسیحت تو قبول کر لی مگر فن تعمیر کے نام پر چرچ میں مقدس ہستیوں کی شبیحیں بنا کر ات پرستی کی بنیاد رکھی یاد رہے اس وقت تک سلیب کی پوجہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا اسی دور میں کچھ علماء نے ان بدعات سے بچنے کے لیے رہبانیت اختیار کر کے تنہائی میں رہنا شروع کر دی کسٹنٹائن اوپل میں تین سو ساٹھ عیسوی میں پہلا لکڑی کا کلیسہ تعمیر کیا گیا اس کا نام ہائیہ سوفیہ رکھا گیا سینڈ سوفیہ یا آیا سوفیہ کون تھی یہ اٹلی کی رہنے والی مومنہ بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی ہیں سوفیہ اور اس کی تین بیٹیوں کو رومی بادشاہ نے آٹیمس رومی دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا سوفیہ نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا انکار کی پاداش میں پوری فیملی کو عذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا ہائیہ سوفیہ چرچ اسی مومنہ شہیدہ کے نام پر بنایا گیا تھا جیسے جیسے وقت گزرا مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں چلنے لگے اور آخر پانچویں صدی میں مسیحی دنیا دو فرقوں کی سلطنتوں میں تقسیم ہوگی مشرق میں آرثوڈکس کلیسہ کی سلطنت تھی اس فرقے کا پایا تخت کسطنطنیہ تھا اس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹری آگ کہلاتا ہے اور مغربی یورپ میں رومن کیتولک کلیسہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز روم مجودہ اٹلی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا آج بھی مغربی یورپ اور امریکہ والے ریشین کو اچھا نہیں سمجھتے اس کی بڑی وجہ وہ آرثوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں آیہ سوفیہ گزشتہ دو ہزار سال سے تاریخ کے لا تعداد مناظر دیکھ چکی ہے چھٹی صدی میں لکڑی کا آیہ سوفیہ گرجہ گر جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹن ٹین اول نے پانسو بتیس میں آرثوڈکس چرچ کے عالمی مرکز کے طور پر کلیسہ کی امارت کی پختہ تعمیر کرنا شروع کی آیہ سوفیہ کلیسہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتولک کلیسہ ویٹیکن سیٹی سے زیادہ قدیم متبر متبرک سمجھا جاتا تھا مسیحی دنیا اس کلیسہ کو اپنی مقدس ترین عبادت کا سمجھا کرتی تھی اور اس کی تعمیر پانچ سال دس مہینے میں مکمل ہوئی اسے بزند تینی فن تعمیر کا نچور سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گی اس وقت یہ دنیا کی پہلی مکمل محرابدار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی گیارہ سو سال تک یہ امارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی مسیحوں کا عقیدہ بن چکا تھا یہ کلیسہ کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکڑے گا سلطان محمد فاتح نے جب چودہ سو تریپن میں کسٹنطنیہ کو فتح کیا تو شہر کی عیسائی عبادی اس امارت میں گز گئی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا جب دشمن کسٹنٹین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس تون کے پاس بیٹھا ہوگا مشہور انگریز معرخ ایڈورڈ گیبن کلیسہ کی منظر کشی کرتے ہوئی لکھتا ہے گرجہ کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں بچوں باپوں شہروں پادریوں راہبوں اور کماری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی کلیسہ کے دروازوں کے اندر اتنا حجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا یہ سب لوگ اس مقدس گمبت کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی امارہ سمجھتے آئے تھے لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتے ہوئے اس کے گمبند والے حال میں داخل ہوئے نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی سلطان محمد فاتح نے فتح مکہ کی سنت کو دہراتے ہوئے کہا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں تم سب امان میں ہو آیہ سوفیہ میں مجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور وہیں بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا یہی وجہ ہے کہ کسٹنٹائن اوپل جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا آج وہاں صرف 0.2 فیصد مسیحی ہیں سلطان محمد فاتح نے کہا چونکہ یہ شہر ہم نے حضرت عمر کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے ہم جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے سلطان نے آرثوڈکس کلیسہ کے اس تاریخی مذہبی مرکز اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسہ کے رہبوں کا ادا کی خرید و فروخ کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ آج بھی دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ میں سے ایک ہے جہاں یہ بلڈنگ بزن تینی سلطنت کی طاقت کا نشان ہے وہیں بیرونی منار عثمانی مسلمانوں کی لازوال شان و شوکت کے گواہ ہیں اس لیے کہا جاتا ہے جو ترکی جائے اور آیا سوفیہ مسجد نہ جائے سمجھے وہ ترکی گیا ہی نہیں سوفیہ کی پوری امارت میں ایک سو ستر ستون ہیں درمیانی گمت کا کتر ایک سو سات فٹ اور چھت کی انچائی ایک سو پچاسی فٹ ہے چاروں کونوں کی چھے ڈھالوں پر اللہ محمد ابوبکر عمر عثمان اور علی نہائید خوشخط لکھ کر لگایا ہوا ہے اسی دن سے آیا سوفیہ چار سو اکاسی سال تک یہ جگہ آزانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی لیکن انیس سو اکتیس میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنین میں پہلے اس پر تعلے لگائے اور پھر انیس سو پینتیس میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا طیب اردگان کی حکومت نے پچاسی سال بعد دوبارہ ساڑھے چار سو سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کر دیا اب دوبارہ اس کے میناروں سے آزان کی صدا بلند ہو رہی ہے بلو ماسک ترکی کی سب سے قدیم مسجد نیلی مسجد ہے جس کو سلطان احمد مسجد یا بلو ماسک بھی کہتے ہیں یہ بلکل آیا سوفیہ مسجد کے سامنے واقع ہے ترکی سیاہوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہیں یہاں کئی ایسے سیاہتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں تھنڈے ملکوں کے سیاہ استمبول ازمیر اور اناتولیا کے گرم ساحلوں کا رخ کرتے ہیں جبکہ گرم ملکوں کے سیاہ بلیک سی اور ترابزن جیسے تھنڈے شہروں میں نظر آتے ہیں کیپاڈوشیا اور کونیا کی تو کیا ہی بات چنانچہ سیاہوں کو تاریخ ثقافت اور تفریح سے لے کر رقص تک سیاہت کی ساری سہولتیں ترکی میں ملتی ہیں اور ترکی ان سہولتوں سے ہر سال پچاس ارب ڈالر کماتا ہے کپاڈوشیا جسے ترکش زبان میں کپاڈوکیا کہا جاتا ہے یہ ایسا سٹی ہے جیسے فیری ٹیل کی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کپاڈوکیا ترکی کا قدرتی عجوبہ ہے اس کی چٹانی وادیوں کو دیکھنا ہر فوٹوگرافر کی خواہش ہوتی ہے چٹانوں پر لہروں کی طرح غاروں میں بنے گھر لاوہ کے پھٹنے کے بعد برف باری سے وجود میں آئے یہاں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور لوگ ہزاروں سالوں سے جسے دیکھنے کے لیے صبح صبح ہزاروں غبارے فضاء میں اڑتے ہیں اس کی فیس دھائی سو یورو ہے محترم ناظرین ترکی کی معیشت کے بارے میں بتاتا چلوں ترکی کا سلانہ جی ڈی پی دو اشاریہ دو ٹریلین ڈالر ہے یہ گاڑیاں ہوائی جہاز الیکٹرونکس لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ترکی میں فیکس آمدنی 27000 ڈالر ہے ترکی کا کیپیٹل انکرہ ہے یہ پچاس لاکھ کے قریب نفوس پر مشتمل سٹی ترکی کا سینکڑ لارجسٹ سٹی بھی ہے اس کا پرانا نام انگورہ تھا انکرہ اناتولیہ کے وسط میں واقع ایک اہم تجارتی اور سنتی مرکز ہونے کے ساتھ ترک سیاست کا گہوارہ بھی ہے بورسہ استمبول سے دائی سو کلومیٹر دور ترکی کا چوتہ سف سے بڑا شہر ہے اپنے باغات کے باعث یہ شہر یشل بروسہ یعنی سبز بروسہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنی برفانی تفریق آؤں عثمانی سلطانوں کے مزارات اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے ناران کی طرح تھنڈا علاقہ ہے اسی شہر سے ترکی کی ستر فیصد آبادی کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے بورسہ کی وجہ شہرت ایک بہت بڑا چنار کا درخت ہے جس کی عمر سات سو سال کے قریب ہے اسی چنار کے درخت کے سائے میں تیرہ سو چھبیس میں ارطرول غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تیرہ سو چھبیس میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت بنا اور تیرہ سو پیس میں اردنا کی فتح تک اسے یہ عزاز حاصل رہا افسس رومن شہروں میں سے ایک ہے افسس خندرات یادگاروں سنگ مرمر سے بنی سڑکوں کا شہر ہے رومن سلطنت کے سنہری دور کی زندگی کی جاننے کی بہترین جگہ ہے توپ کاپی پیلس توپ کاپی محل یقین سے بالاتر محل آپ کو بادشاہوں کی بے چین تصوراتی دنیا میں لے جائے گا اس کا انٹیریئر ٹائل اور شہانہ زیوراز سے سجا ہے یہاں پہنچ کر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا صحیح اندازہ ہوگا یہی پر بیٹھ کر ترک عثمانی سلطان یورپ افریقہ سے مشرق وستہ تک حکومت کرتے تھے پامو کلے جسے انگلیش میں کارٹن کاسل کہا جاتے یعنی روئی کا قلعہ ترکی کے سب سے مشہور قدرتی اجائبات میں سے ایک ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو قدرت کے شاہکار پر بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور کرتا سور دھلتے ہی ٹیور ٹائن چمکنے لگتے ہیں اور تصاویر بنانے کے شوقین شام کو وزٹ کرتے ہیں یہاں ہیری پولس کے کھنڈرات کے نظارے اور دنیا کے قدیم ترین سپا سینٹر کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں سمیلا مونسٹری سمیلا خان کا بحیر اسود کے ساحل کے ساتھ پہاڑی کے دھانے پر بنی خان کا ہے یہ مسیحی ظاہرین کے لیے ایک ستارے کی طرح توجہ کا مرکز ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام یہاں عبادت کیا کرتی تھی مونٹ نیمروٹ مشرقی ترکی کے لیے سرے فرس گھومنے والی جگہوں میں سے ایک ہے نیمروٹ کی پہاڑی چوٹی میں بڑی تداد میں مجسموں کی ٹوٹی ہوئی باقیات بکری ہوئی ہیں یہ عجیب و غریب اور تنہا جگہ ترکی کے سب سے عجیب اثار قدیمہ میں سے ایک ہے دو حیکل بڑے بڑے دیوتاؤں کے بنجر چوٹی پر پڑے سر اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس کائنات کا مالک ہی اللہ ہے جو عزل سے عبد تک ہے جسے موت نہیں آتی جسے اونگ نہیں آتی جسے کوئی زوال نہیں دوستو مغربی طاقتیں جلاوطن کر دیا گیا ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا گیا ترکی پٹرول کے لیے ڈریلنگ نہیں کر سکتا تھا باس فورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی کسی بحری جہاز سے ٹیکس رسول نہیں کر سکے باس فورس کی اہمیت کا اندازہ اس باس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کہ ہم پلہ قرار دی جاتی ہے طیب اردگان واضح کر چکے ہیں ہم پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھو دیں گے اسپیندوس انتالیا کے کرنے کے لیے ترکی کی بہت بڑی سہلی پٹی موجود ہے جہاں بہت سے ٹوریس پارٹ موجود ہیں ایک مشہور سفر بلو کروز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ساحل کے نیچے فتحے سے جنوب کے ساحل تک علمپس کے قریب اترنے تک کا سفر کہلاتا ہے مرغوب سنیک ہیں ضرور کھائیں اگر آپ کافی کے شوقین ہیں تو ترکش کافی کا پہلا گونٹ آپ کو ہلا دے گا عام کافی سے پانچ گنا زیادہ کڑوا یہ بغیر چینی کے پی جاتی ہے دوستو جس طرح عربوں کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پسند ہے ترکوں کو گھوڑے کا گوشت اور گھوڑی کے دودھ کی چائے بہت مرغوب ہے اسی وجہ سے ترک قوم بہادر اور دوستوں کی قدر کرتی ہے خصوصا ہر ترک پاکستان اور پاکستانی قوم کا بہت احترام کرتا ہے آپ جس ترک سے بھی ملیں اور بتائیں ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آپ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے گا ریسٹوران میں چند اضافی آئٹم مفت پیش کریں گے یہاں لڑکیاں 21 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں یہاں کی عوص عمر 76 سال ہے الون ڈین نقابل یقین بلیو وارٹر قدموں میں لش گرین جنگلات بھیڑ سے برپور سفی چمکتی سریت والے ساحل کا لطف پیرا گلائڈنگ کے ذریعے لینے کے لیے فتح کے قریبی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے پیرا گلائڈنگ سپارٹ بابا داگ پر پہنچیں اور جادوی نظاروں کا پیرا گلائڈنگ کے ذریعے آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیا ہے اور یہ شہر سہاد کے حوالے سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے محترم ناظرین سعودی ترکوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی دو طبقے ہیں ایک ترکوں کو صحیح سمجھتا ہے دوسرا سعودیوں کو حالانکہ دونوں کو بیسک معلومات سے زیادہ کچھ نہیں پتا عبداللہ بن سعود اور ہمبلی امام کو ایک زنجیر میں جھکڑ کر استمبول لائے جب عبداللہ بن سعود کا سر کلم کیا گیا تو ایک بہت بڑا حجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا شاہ عبداللہ بن سعود کی سرب ریدہ لاش کو تین دن تک رکھا اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دار الحکومت دہریہ اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا سعودی عرب کے مجودہ حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی اہل شہزاد محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے خاندان سے تلق رکھتے ہیں جن کا آیا سوفیہ کے سامنے سر کلم کیا گیا تھا ایک اور غلط فہمی کے بارے میں بتاتا چلو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے پورے سعودی عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اگر آپ بھی ایسا سمجھنے والوں میں سے ہیں تو بتاتا چلو سعودی عرب کی صرف ساحلی پٹی یعنی مکہ اور مدینہ عثمانیوں کے مات تحت رہے ہیں اور یہ بات سن کر آپ کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے کہ کوئی ترک سلطان کبھی بھی حج پر نہیں گیا یعنی کسی بھی ترک سلطان نے حج نہیں کیا اور یاد رہے عربوں کے نزدیک ترکی کے آخری سلطانوں نے بدعات کبر پرستی سوفی ڈانس اور کوالیوں کو فروغ دیا تھا اسی وجہ سے ارطرل پر سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات میں پبندی آئے دوستو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو عرب کبر پرستی کے خلاف ہیں وہ ہی آج اسرائیل کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرتے جا رہی ہیں یاد رہے نبی کریم نے فرمایا تھا عرب کے لئے تباہی ہے اس فتنے کے جو بہت نزدیک آ چکا ہے اور دوسری حدیث کے مطابق اس فتنے سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا عربوں اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے کسٹنطنیہ آپ کی پشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے یہ شہر آپ کی پشین گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمت القبرہ سے متعلق ہیں اور آرثوڈکس مسیحوں کو نبی کریم کی اس پشین گوئی جس میں بتایا گیا ہے قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس حدیث پر اتنا یقین ہے کہ آرثوڈکس قلیسہ کا سربراہ آج بھی اپنے نام کے ساتھ سربراہ قلیسہ قسطنطنیہ لکھتا ہے اور سیدنا امام مہدی کی فتوخات میں فتح ہونے والا آخری شہر قسطنطنیہ ہی ہوگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پشین گوئی کرنے والی بابا وانگا نے علمانوں کے ایک شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نئی طرح کا ہتھیار استعمال کرے جس سے درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے دوستو تیزی سے بدلتے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمیٹس میں بتائیں ہمیں اگلی ویڈیو کس کنٹری پر بنانی چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر